السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت بچے کسی قوم کا ملک کا ملت کا مستقبل ہوتے ہیں ایسے ہی بچے اپنے سوسائیٹی اپنے معاشرے کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں جیسے کسی فیکٹری کسی کارخانے کے اندر مشینوری کا چھوٹے سے چھوٹا پرزہ مل کر بہت بڑا کام سر اجام دے رہا ہوتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت بہت لازمی ہے دور حاضر کے اندر بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی جاتی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ڈگری لے لیتے ہیں مگر ان کے ادات خسائل ان کے اندر جو کردار سازی ہوتی ہے اخلاق سازی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا انصار کسی ادارے پر کرتے ہیں ادارے کے اندر صرف و صرف آپ کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اخلاق بہت کم جبوں پر سکھائی جاتا ہے گردار سازی بہت کم جبوں پر سکھائی جاتی ہے تو والدین اس کی ذمہ داری خود لیں اور بچوں کے اندر گردار سازی اخلاق سازی بروقت کریں تاکہ ان کو آگے چل کر کوئی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اگر آپ نے بچے کو بروقت اخلاق اس کی تربیت نہیں کی تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا بد کرداری بد کلامی لڑا ہی جگڑا فتنہ فساد اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر جنب لینا شروع ہو جائیں گی جو ایک بہت بڑا منفی اور بہت خلط تحصر جاتا ہے سوسائٹی کے اندر اور والدین پھر پریشان ہوتے ہیں اس لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے بچے کو شروع سے ہی اس کی کم عمری کے اندر ہی اچھی عداد ڈال دی جائیں اس کو سکھایا جائے ایسے کھیلوں پر لگا دیا جائے ایسی چیزوں پر لگا دیا جائے ایسے دوستوں کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے جہاں سے وہ اچھی چیزیں سیکھتا ہیں بد کلامی بد کرداری بد اخلاقی نہیں سیکھتا ان چیزوں پر لگا دیا جائے اور اگر جہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ مارا بچہ بگڑ رہا ہے تو اس کو فورا اس جگہ سے ہٹا لینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کا بھی مستقبل ہے قوم کا بھی مستقبل ہے پورے ملک و ملت کا مستقبل ہے اس لیے بچے کی تعلیم و تربیت کا انحصار صرف ادارے پر نہیں بلکہ والدین کو خود کرنا چاہیے والدین تعلیم تو کسی ادارے سے دلوا سکتے ہیں ڈگری تو آپ اس کو لے کے دے سکتے ہیں مگر آپ اس کی اخلاق سازی اس کے کردار سازی کسی ادارے سے نہیں کروا سکتے ہیں بہت کم ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ اخلاق سازی کی جاتی ہے کردار سازی کی جاتی ہے شخصیت کا نکھار پیدا کیا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں اس لیے خود گھر کے اندر سے بچے کو شروع سے عادتیں ڈال دی جائیں اس کو محنت پہ لگا دیا جائے اس کو وقت کا پابند بنا دیا جائے اس کے اندر اس کو احساس زمداری کا جو احساس ہے وہ دلائے جائے اس کو جو خوف کسی چیز کا اس کو نکالا جائے خود اعتمادی دی جائے بچوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھا جائے جہاں سے وہ نیگٹیو چیزیں سیکھ رہتے ہیں تو بچوں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ والدین کا جو ہے وہ گھر کے اندر کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ والدین آپس میں لڑتے ہوں گھر کے اندر گاری گھلوچ ہو تو وہ چیزیں بچہ وہی چیزیں پک کرتا ہے اور بعد میں اگر بگڑ جاتا ہے تو پھر کسی دارے یا کسی جگہ پہ جاتا ہے کہتے ہیں جی ہمارا بچہ بگڑ گیا اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھر سے ہی سیکھی ہوتی ہیں تو لہٰذا والدین کو بچے کی تربیت پر خاص توجہ دینی چاہیے والدین کو چاہیے کہ اس کی تربیت کا احتمال کرے اچھے اخلاق اچھی سوسائیٹی اچھا قیردار سکھائیں والسلام اگر ویڈیو پسند ہے تو ضرور شیئر کریں